بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں آج ہمارا انٹرنیشنل لاغ کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لاغ ایٹ میں انٹرنیشنل لاغ جو ہے یہ بہت ہی اہم سبجکٹ ہیں اور اس کی بجا یہ ہے کہ یہاں سے پانچ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں انٹرنیشنل لاغ سے پانچ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اور پانچ MCQs کا مطلب آپ کے پانچ مارکس ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل لاؤ کے یہ جو پانچ مارکس ہیں یہ آپ بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جو MCQs پوچھے جاتے ہیں انٹرنیشنل لاؤ کے جو MCQs پوچھے جاتے ہیں لاؤ گئی ٹیس میں وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں بہت ہی ایزی ہوتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہوتا صرف دو ٹاپکس کور کرنے ہوتے ہیں ایک ہے چارٹر آف یونائیٹڈ نیشن اور دوسرا ہے سٹیچیوٹ آف آئی سی جے یہ دو ٹاپکس آپ لوگوں نے انٹرنیشنل لاؤ کے لیے کور کرنے ہوتے ہیں اب جو چارٹر آف یونائیٹڈ نیشن ہے وہ آرڑی ہم اس سے پہلے کی لیکچر میں ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں اس لیکچر میں ہم نے یونائیٹڈ نیشن کا بیگ گراؤنٹ اس کا پرپز اور اس کے جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں کتنے آرگنز ہیں چھے آرگنز ہیں جس میں کہ ہم نے پانچ جو ہیں وہ اسے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے یعنی کہ جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل ایکنومک اینڈ سوشل کونسل ٹرسٹی شپ کونسل اور سیکیٹریٹ یہ ہم نے ڈیٹیل سے وہاں پر ڈسکس کیے تھے جبکہ وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کا جو آخری آرگن ہے یعنی کہ آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور آج کا جو لیکچر ہے یہ آئی سی جے پر ہے یعنی کہ بین الاقوامی عدالت انصاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سو یہ بھی یونائیٹڈ نیشن کا ہی آرگن ہے لیکن چونکہ اس کا جو پورا سٹیچوٹ ہے جس کے ایٹی آرٹیکلز ہیں یہ ہمارے لاغ ایٹ کا حصہ ہے اس سلیبس میں آتا ہے اور اس سے جو ہیں وہ دو ایم سی کیوز بھی پوچھے جاتے ہیں نورملی تین یہاں سے پوچھے جاتے ہیں دو یہاں سے تو اس لیے ہم آئی سی جے پر جو ہیں وہ آج الگ سے لیکچر میں ڈسکسن کریں گے اس کے جتنی بھی ایمپورٹن پوائنٹس ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے ویسے تو جو سٹیچوٹ آف آئی سی جے ہیں اس میں زیادہ تر آرٹیکلز وہ ججز کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں سو آج کے اس لیکچر میں بھی ہم زیادہ تر ڈسکسن ججز پر ہی کریں گے ٹھیک ہے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیچوٹ آف آئی سی جے کو کہ سٹیچوٹ آف آئی سی جے میں وہ کون کون سے ایمپورٹن پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں لاغ ایٹ ٹیسٹ کیلئے یاد رکھنے ہیں یا ان کو سمجھنا ہے سب سے پہلی چیز یہ آئی سی جے اس کا فل فارم کیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یعنی بین لقوامی عدالت انصاف اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے ہیک نیدر لینڈ میں دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کا یہ واحد آرگن ہے جس کا ہیڈکوارٹر نیو یارک میں نہیں ہے جنرل اسمبلی ہو سیکریٹی کونسل ایکنومک اینڈ سوشل کونسل ٹرسٹی شپ کونسل یا اس کا سیکیٹریٹ یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں ان کے ہیڈکوارٹر کہاں پر ہیں ان کے ہیڈکوارٹر نیو یارک میں ہیں لیکن آئی سی جے وہ واحد آرگن آف تی یونائٹیڈ نیشن ہے یہ وہ واحد رکن ہے یونائٹیڈ نیشن کا کہ جس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے جس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ ہیگ نیدر لینڈ میں ہے اور نیو یارک میں نہیں ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اکثر جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں اگر ہم ججز کی بات کریں تو ججز کیلئے یہاں پر کچھ کرائٹیریا دیئے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں کہ یہ جو ججز ہوں گے یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے دوسری بات کہ یہ ہائی مورل کریکٹر کے ہوں گے انڈیپینڈنٹ کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے اور ہائی مورل کریکٹر کا مطلب یہ ہے یعنی کہ ان کی ریپوٹیشن جنرلی ایسی نہ ہو کہ کریکٹر لیس ہیں یا ایمورل ٹائپ کے حرکتوں میں انوالو ہیں ان کی ایسی ریپوٹیشن نہ ہو ان کے مورل سٹینڈرز بہت ہائی ہو ہائی مورل کریکٹر کے یعنی کہ ویل ریپیوٹیڈ لوگ جو ہیں وہ آئی سی جے کے ججز بن سکتے ہیں اور تیسری بات جو کہ یہاں پر کی گئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آئی سی جے کا جو ممبر ہوگا یا جو اس کا جج ہوگا وہ اپنے ملک میں ہائیسٹ جوڈیشل آفیس کیلئے کوالیفائی کرتا ہو ہائیسٹ جوڈیشل آفیس کیلئے کوالیفائی کرتا ہو اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں نورملی ویسے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ چیف جسٹس بننی کی اہلیت رکھتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں ہمارے ملک میں ہائیسٹ جوڈیشل آفیس کون سا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اسی طرح انڈیا میں بھی چیف جسٹس آف انڈیا امریکہ میں بھی چیف جسٹس آف یونائیٹی سٹیٹس سپریم کورٹ آف یونائیٹی سٹیٹس سو کوئی بھی ایسا بندہ اب اگر ہم پاکستان کی اگزیمپل لے تو کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے اس کے قابل ہیں اس کی اہلیت رکھتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کیلئے جو کوالیفیکیشن ہیں یہ بندہ اگر ان کوالیفیکیشن پر پورا اترتا ہے اس کرائیٹیریا کو میٹ کرتا ہے اس کو فلفل کرتا ہے تو وہ آئی سی جے کا بھی ممبر بن سکتا ہے سمجھائیے اس بات کی کوئی بھی ایسا بندہ اگر مطلب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ پاکستان میں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے آئی سی جے کا ممبر یا آئی سی جے کا جج بھی بن سکتا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں جی اس ٹاپک میں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا باتیں کی گئی ہیں اسٹریچوٹ آف آئی سی جے میں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئی سی جے کے جو ہیں وہ ممبر س کتنے ہوں گے پندرہ ممبرز سمجھا رہیے یعنی اس کے جو ججز ہیں وہ پندرہ ججز ہوں گے آئی سی جے کے کتنی ججز ہوں گے پندرہ ججز ہوں گے ان پندرہ میں سے جو پانچ ہیں وہ ویٹو پاورز یعنی کہ جو پرمننٹ ممبرز آف دی سیکورٹی کانسل ہیں ان ممالک سے ہوں گے اور جو دس ججز ہیں یہ باقی ممالک سے ہوں گے سمجھا رہیے دیکھیں سیکورٹی کانسل کے ٹاپیک میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پانچ ممبرز جو ہیں وہ پرمننٹ ہیں کون کون سے ہیں یوکے یو ایسے چائنہ فرانس اینڈ رشیا امریکہ برطانیہ چائنہ چین فرانس اور روس یہ پرمننٹ ممبرز ہیں تو آئی سی جے میں بھی ہر وقت ان پانچ ممالک سے ایک جج ضرور ہوگا ایک جج یہاں سے ضرور ہوگا اور جو باقی دس ججز ہیں یہ باقی ممالک سے رینڈم ہوں گے جو کہ الیکشن کے ذریعے سے آتے ہیں اور اس پوری پروسس کو آگے ہم سمجھیں گے بھی ابھی کسی بھی ایک ملک سے ون کنٹری یا سٹیٹ سے دو ججز کبھی بھی نہیں ہوں گے ایک ہی وقت پر ایک ملک سے صرف ایک جج ہو سکتا ہے کسی ایک ملک سے دو ججز ایک ہی ٹائم پر آئی سی جے میں نہیں بیٹھیں گے سمجھائیے اس بات کی نیکس پوائنٹ پر چلتے ہیں جی اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو ججز کا ٹینیور ہیں وہ کتنا ہی جی وہ نائن ایئرز کا ہے میں کوشش کر رہوں کہ جتنی بھی امپورٹن پوائنٹس ہیں نا وہ ایک یا دو بورٹس پر آجائیں تاکہ بار بار مٹھانا نہ پڑے کیونکہ بہت سارے آپ میں سے جو ہے وہ پیکچرز بغیرہ لیتے ہیں تو آپ کی لئے آسانی ہوگی ججز کا جو ٹائم پیرٹ ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ نائن ایئرز کا ہے یعنی کہ کوئی بھی میمبر جو کہ آئی سی جے کا ہے جو آئی سی جے میں جج بنتا ہے وہ نو سال تک جج رہ سکتا ہے اور یہ ٹائم رینیویبل ہے مطلب یہ ہے رینیویبل کا کہ اگر ایک بندے نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہ ٹائم پورا کر دیا اس نے نو سال پورے کر دیے آئی سی جے میں ایز ای جج یا بینگ ای جج وہ نو سال اس نے اپنا ٹائم پیرٹ پورا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی جج بن سکتا ہے اگر وہ الیکٹ ہو کر آتا ہے تو وہ پھر سے جج بن سکتا ہے اسی طرح جیسے ہماری عدارتوں میں چیپ جسٹرسز ہوتے ہیں جو کہ پورے انسٹیٹوشن کو ہیڈ کرتے ہیں تو آئی سی جے میں جو چیپ جسٹرس ہوتے ہیں اسے پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو کہ تین سال کیلئے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر تین سال بعد ان کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے آئی سی جے کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جو کہ پوری انسٹیٹوشن کو ہیڈ کر رہی ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ اس کو چیپ جسٹرس کہا جاتا ہے یا مطلب کچھ بھی تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں اس کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے اور اس کا ٹائم پیرٹ کتنا ہوتا ہے تین سال جبکہ ججز کا ٹائم پیرٹ کتنا ہوتا ہے وہ نو سال ہر جج نو سال کیلئے آتا ہے جبکہ ہر پریزیڈنٹ تین سال کیلئے آتا ہے سمجھا رہیے اس بات کی اچھا اب اگر ہم ان کی الیکشنز کی بات کریں تو ان کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی جنرل اسمبلی انڈ سیکیورٹی کونسل یہاں پر ہوتا ہے اور ان دونوں جگوں پر الگ الگ الیکشنز ہوتے ہیں سمجھا رہیے اس بات کی یعنی یہ نہیں کیونکہ دیکھیں جو سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہوتے ہیں وہ جنرل اسمبلی کے ممبرز بھی ہوتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جنرل اسمبلی میں ہو گیا تو بس یہ سیکیورٹی کونسل کا بھی نہیں بلکہ یہاں پر بھی الیکشن ہوگا اور یہاں پر بھی الیکشن ہوگا اب الیکشن کی پورے پروسس کو دیکھتے ہیں الیکشن سے تین مہینے پہلے کتنے تین مہینے پہلے تری منس بیفور دی الیکشن یونائیٹڈ نیشن کا جو جنرل سیکرٹری ہے یونائیٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری وہ کیا کریں گی جی وہ ایک لیٹر دیں گے کس کو پرمنٹ پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن جیسے ہم شارٹ میں پی سی اے کہتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری الیکشن سے پہلے پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن کے نیشنل گروپس کو ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ نیشنل گروپس کیا ہوتی ہیں پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن کیا ہوتی ہیں لیکن پہلے اس پورے طریقے کو سمجھے تاکہ ایک کنفیوشن نہ ہو الیکشن سے تین مہینے پہلے یونائیٹڈ نیشن کی جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن کے نیشنل گروپس کو ایک لیٹر دیں گے کہ بھئی آپ اتنی ٹائم ہے فرغمپل ایک مہینے میں یا بیس دن میں یا چالیس دن میں پچاس دن میں آپ اپنی اپنی نومینیشنز بجوا دیں کیونکہ آئی سی جے میں جج کی ویکنسی ہیں جج کی سیٹ خالی ہو چکی ہیں ابھی الیکشن ہونا ہے تو اس لیے آپ اپنی اپنی نومینیشنز بجوا دیں سمجھا رہیے نیشنل گروپس کیا کرتے ہیں جی یہ نومینیشنز دیتے ہیں یہ ایسے آپ کر لیں سمجھا رہیے یہ نومینیشنز دیتے ہیں اب ادھر ہی اس کو سٹاپ کر لیں نومینیشنز پر پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن اور نیشنل گروپس کو سمجھے دیکھیں انیس سو ساتھ میں بین الاقوامی مسائل پر ایک کنونشن ہوا تھا ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں ایک پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن بنائی گئی کیا چیز بنائی گئی پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن بنائی گئی اس پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن کے مطلب اس کانفرنس کے جتنی بھی ممبرز تھے نا انہوں نے پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن میں اپنے چار چار بندوں کو بھیجا کتنے چار چار بندوں کا ایک گروپ جو تھا وہ انہوں نے پرمنٹ کوٹ آف آر بیٹریشن میں بھیجا فر ایکزمپل ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں اسی ممالک نے حصہ لیا تو یہ جتنی بھی اسی ممالک تھے ایٹی کنٹریز تھی ہر ملک نے چار چار بندوں کا ایک گروپ بنا کے اس پرمننٹ کوٹ آف آربیٹریشن میں بیجا اب یہ جو چار بندوں کا گروپ تھا نا یہ اس ملک کا نیشنل گروپ بن گیا یہ اس ملک کا نیشنل گروپ بن گیا اب کوئی بھی جو ملک ہیں کوئی بھی جو ریاست ہیں وہ کبھی بھی آئی سی جے میں ڈائریکٹ نام نہیں بیجتی بلکہ ان کا جو نیشنل گروپ ہوتا ہے نا یہ ایک چولی نام دیتی ہے یعنی کہ نیشنل گروپ کے ذریعے سے کوئی بھی ریاست جو ہیں وہ اپنے نام دیتی ہیں کوئی ریاست یہاں ڈائریکٹ نام نہیں دیتی اب واپس آتے ہیں یہاں پر دیکھیں نیشنل گروپ جو ہیں یہ نومینیشنز دیتی ہیں اب ان کی جو نومینیشنز ہوں گے یاد رکھیں کہ ہر نیشنل گروپ صرف اور صرف چار بندوں کا نام دے سکتی ہیں یعنی کہ چار نومینیز دے سکتی ہیں چار لوگوں کو وہ نومینیٹ کر سکتی ہیں ان چار میں سے دو ان کے اپنے ملکے ہوں گے اور دو کسی اور ملکے ہوں گے جیسے کہ ہم سپوس کرتے ہیں پاکستان کا نیشنل گروپ ہیں تو دو انہوں نے پاکستان میں سے کسی کے نام دے دی ٹھیک ہے یعنی کہ انہوں نے دو ایسے لوگوں کے نام دیے جو کہ پاکستان سے ہیں اور وہ ہائی ایس جیوٹیشل آفیس کیلئے کوالفائی کرتے ہیں ہائی مورل کریکٹر کے ہیں اور انڈیپنڈنٹ ہیں جیسے کہ آئی سی جے میں پاکستان کا ایک جج ہے کیا نام ہے اس کا تصدق حسین جلانی کے اس طرح نام ہے ان کا سو دو پاکستان سے یہ دیں گے اگر پاکستان کا نیشنل گروپ ہے اور دو باقی ممالک سے نورمولی ہوتا یہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں ہم وہاں سے کسی کا نام جیسے کہ چائنا ہے سعودی عرب ہے یا مطلب ایران وغیرہ تو ان کے نام دی جاتے ہیں اسی طرح انڈیا کا نیشنل گروپ بھی دو انڈینز کے نام دیں گے اور دو باقی ممالک کے سارے مطلب کنٹریز ایسی ہی کرتے ہیں سو چار بندوں کے نام دیں گے دو اپنے ملک سے دو باقی کے جو ممالک ہوتے ہیں اب جیسی ہی یہ نام آئیں گے تو یونائٹیڈ نیشن کا جو جنرل سیکیٹری ہیں جو جیس ہیں وہ کیا کریں گے وہ ایک پورا لسٹ بنائیں گے الفہ بیٹیکل آرڈر میں الفہ بیٹیکل آرڈر میں جو ہیں یہ سارے نام لکھیں گے اور ان کی ایک لسٹ بنائیں گے صحیح یعنی کہ جتنی بھی نام آتے ہیں کتنے سارے ملک ہوتے ہیں تو ان کے چار چاہ نام آتے ہیں ان کو الفہ بیٹیکل آرڈر میں لکھیں گے اور یہ لسٹ کہاں پر بجوائی جائے گی یہ لسٹ جائے گی جی اس کے بعد جنرل اسمبلی دوسرے پلس سیکرڈی کونسل میں شارٹ شارٹ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ پورا سپیلنگ لکھتے ہوئے نا ٹائم لگے گا لیکن بول رہا ہوں صادقے جنرل اسمبلی میں یہ لسٹ جائے گی اور سیکرڈی کونسل ان دونوں جگہوں پر یہ لسٹ جائے گی اس کے بعد جیسی ہی یہ لسٹ یہاں پر جائے گی تو یہاں الیکشنز ہوں گی یہاں کیا ہوں گی جی الیکشنز کیلئے یہ لسٹ جائے گی جنرل اسمبلی کے کتنے ممبرز ہیں پچھلی لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا ون نائنٹی تری اور سیکریٹی کانسل کے ففٹین سو ان جنرل اسمبلی اور سیکریٹی کانسل سے اس کینڈیڈیٹ کو ایپسلوٹ میجورٹی لینی ہوگی ایپسلوٹ میجورٹی لینی ہوگی ایپسلوٹ میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ون نائنٹی تری میں سے یہاں پر کم از کم نائنٹی سیون اور ففٹین میں سے کم از کم ایٹ یعنی کہ نائنٹی سیون جنرل اسمبلی سے اور ایٹ سیکریٹی کانسل سے اتنے ووڈز جس کینڈیڈیٹ کو ملیں گے وہ بندہ آئی سی جے کا جج بن جائے گا دیکھیں اس پوری الپیٹیکل آرڈر کا وہ جو لسٹ آتا ہے نا فور ایزمپل اس میں کوئی پانچ چیسو لوگ آگئے سب کا الیکشن ہوگا جنرل اسمبلی میں بھی ہوگا سیکریٹی کانسل میں اب اس میں کوئی بندہ پچاس ووٹ لے رہے کوئی جو ہے وہ ستر اسی یہ جتنی بھی ہے نا یہ سارے باہر نکلتے جائیں گے کیونکہ یہ الیکشنز ہار جاتے ہیں لیکن جو کوئی بھی کانڈیڈیٹ وہ نائنٹی سیون ووٹ یہاں سے اور آٹھ ووٹ یہاں سیکریٹی کانسل سے دونوں جگہوں سے ایپسلوٹ میجورٹی جو لے گا وہ کانڈیڈیٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ممبر بن جائے گا اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک ملک نے دو نام دیئے تھے نا اب اگر کسی ملک کے دونوں ججز کو ایپسلوٹ میجورٹی مل گئی کسی ملک کے دونوں ججز کو پاکستان نے دو نام اپنے ملک سے دیئے تھے اور دونوں کو ایپسلوٹ میجورٹی مل گئی لیکن ہم نے یہاں پر کیا پڑھاتا کہ کسی ایک ملک سے دو ججز تو نہیں ہوں گے لیکن یہاں دونوں الیکشن جیت گئے اب کیا ہوگا تو اب اس میں سے جو ایلڈر ہوگا جو ایلڈر ہوگا یعنی جو بڑا ہوگا جو ایج کے لحاظ سے بڑا ہوگا اسے کیا کیا جائے گا اسے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ججز بنایا جائے گا جبکہ جو چھوٹا ہے وہ سفر کرے گا وہ مطلب دونوں انگلیش اور اردو دونوں والا سفر انگلیش ایس یو ڈبل ای فی آر والا سفر اور اردو والا سفر وہاں سے واپس آجے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے بعد دیکھئے کہ فور ایکزیمپل الیکشن ہو گیا لیکن کسی کو اپسیلوٹ میجورٹی ہی نہیں ملی پھر کیا ہوگا یا ایک ہی ملک سے جو ہے وہ مطلب ایک ہی گروپ سے ایسے آ جاتے ہیں نا یوں کوئی بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی ایسا واقعہ اوکیجن بغیرہ ہو جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ مطلب یہاں سے اب ججز کی الیکشن بہت ہی مشکل ہے یہاں سے جج الیکٹ نہیں ہو سکتے باقیوں کو چھوڑے آپ سمپل سے اتنا سمجھے کہ فور ایکزیمپل کوئی بھی جج جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ پھر سے الیکشن ہوگا ایک راؤنڈ ہو گیا نا دیکھیں ایک الیکشن کا راؤنڈ ہو گیا سمجھا رہیے پھر سے الیکشن ہوگا اگر پھر بھی منتخب نہیں ہوتے تو ایک بار پھر سے الیکشن ہوگا تین دفعہ الیکشن ہوں گے لیکن اگر تینوں دفعہ میں کوئی بھی کینڈیڈٹ جو ہے وہ ریکوائیڈ میجورٹی نہیں لیتا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ پھر جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کانسل یہاں سے تین تین ممبران کو تین تین یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تین تین ممبران جنرل اسمبلی سے تین ممبر اور سیکیورٹی کانسل سے بھی تین ممبران جنرل اسمبلی سے اور سیکیورٹی کانسل ان دونوں سے جو تین تین ممبرز ہوں گے یہ بیٹھیں گے اور یہ اپنے مجورٹی سے پھر کسی کو منتخب کریں گے ہم سپوز کرتے ہیں یہاں سے چھے ممبرز آ گئے چھے ممبرز آ گئے سمجھا رہیے اور ان کے سامنے جو ہے وہ دس کینڈیڈیٹ ہیں ٹھیک ہے جی ان کے سامنے دس کینڈیڈیٹ ہیں تو ان چھے میسے چار لوگ جس کینڈیڈیٹ پر اگری ہوں گے وہ آئی سی جے کا جج بن جائے گا سمجھا رہی ہے بات کی وہ آئی سی جے کا کیا بن جائے گا جی وہ آئی سی جے کا جج بن جائے گا یہ آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ جی فار ایزمپل اگر کسی الیکشن میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ پر الیکشن ہو رہا ہے سیکورٹی کانسل میں جنرل اسمبلی میں وہاں پر کوئی ریکوائیڈ میجورٹی نہیں لیتا تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا تو اس صورت میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا کہ جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کانسل ان دونوں جگہوں سے دو تین تین لوگ جو ہیں تین تین لوگ کیا ہوں گی جی وہ آئیں گے وہ بیٹھیں گے اور پھر وہ اپنے میجورٹی سے جو ہے وہ کیا کریں گے وہ کسی کو جج جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد اور جو ہے وہ جو ایمپورٹن پوائنٹس ہیں آئی سی جے کے اسٹیچوٹ میں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی ایمپورٹن پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری لیے ضروری ہیں ٹیسٹ میں آئی سی جے کی جتنی بھی ججز ہیں یاد رکھئے کہ یہ کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹیو فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے سمجھ آ رہیے نہ ہی یہ کسی کے ایجنٹ جو ججز ہے نا نہ کسی کے کونسل اور نہ کسی کے ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتے کہ کیا ای آئی سی جے کا کوئی بھی جج کسی کا ایجنٹ کسی کا کونسل کسی کا ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے کہنا ہے نہیں کیا وہ کوئی پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹیو فنکشن پرفارم کر سکتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بلکل نہیں سمجھا رہیے بات کی اسی طرح ایک اور بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ کہ اگر آئی سی جے کے یہ پندرہ ممبرز ہو گئے آئی سی جے کے اب آئی سی جے سے کسی ایک ممبر کو نکالنا ہے اس کو نکالنا ہے صحیحے اس ممبر کو کیا کرنا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے گا اس کے لئے ضروری ہیں کہ یہ باقی جتنی بھی فورٹین ممبرز ہیں باقی جتنی بھی چودہ ممبران ہیں وہ اتفاق کرتے ہو اس فیصلے سے وہ متفق ہوں وہ یونینموس ہوں کہ ہاں بھئی اس کو باہر نکالنا ہے جب تک یہ لوگ متفق نہیں ہوں گی یہ چودہ کے چودہ لوگ تو اس بندے کو باہر نہیں نکالا جا سکتا یعنی کہ دیکھیں اس میں سے جو ہے وہ صرف تیرہ ہیں صحیحے یہاں تک ہیں یہ تیرہ ججز کہتے ہیں کہ بھئی اس کو نکالنا ہے یہ ایک بندہ ڈس اگری کر رہا ہے اس کو نہیں نکالا جائے گا کیوں کیونکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ چودہ کے چودہ اگری کرتے ہوں اگر چودہ کے چودہ ججز یعنی کہ آئی سی جے کے اس جج کے علاوہ جس کو نکالنا ہے باقی تمام ججز وہ اس بندے کو نکالنے پر اگری ہیں وہ استفاق کرتے ہیں تو تب ہی کسی جج کو نکالا جا سکتا ہے ادروائز نہیں نکالا جا سکتا ٹھیک ہے جی اسی طرح فور ایک جج ہے صحیحے سپوس کرتے ہیں جی اس کا تعلق ہے پاکستان سے اور آئی سی جے میں پاکستان کا کیس بھی آ گیا تو کیا یہ جج اس کیس میں بیٹھ سکتے ہیں اس کیس کو سن سکتے ہیں اس کیس میں فیصلہ دے سکتے ہیں یا نہیں تو آئی سی جے کا سٹیچوٹ کہتا ہے کہ بلکل یہ جو جج ہیں یہ اپنا رائٹ ریٹین کرتے ہیں یعنی کہ ان کا حق ہے بلکل یہ اس کاربائی میں بیٹھ سکتے ہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئی سی جے کے جتنی بھی ججز ہیں یہ ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹک پریولیجز ہوتی ہیں اور اس کی جو ایمیونٹیز ہوتی ہیں جیسے ڈپلومیٹس کو حاصل ہوتی ہیں نا ڈپلومیٹس آپ لوگ جانتے ہیں نا کون ہوتے ہیں تو ان کی جتنی بھی رائٹس ہوتے ہیں پریولیجز ہوتے ہیں ایمیونٹیز ہوتی ہیں آئی سی جے کے تمام ممبرز ان رائٹس پریولیجز اینٹ ایمیونٹیز کو انجوائے کرتے ہیں آئی سی جے جو ہیں ویسے تو فل کوٹ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی جو ہیرنگ ہے نا یہ فل کوٹ کی ہوتی ہیں لیکن کورم کتنا ہے جی کورم نائن جیجز کا ہے نائن یعنی کہ ویسے تو فل کوٹ بیٹھے گا لیکن اگر ضرورت ہوئی تو جو ہے وہ مطلب ایک دو اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن نو جیجز سے کم نہیں ہوں گے نو جیجز جو ہیں یہ ضروری ہیں سمجھ جاریے نو جیجز سے اگر کم ہے تو کوئی بھی کیس نہیں سنا جائے گا ہاں آئی سی جے کے جو ہیڈ ہیں پریزیڈن فغیرہ وہ اگر چاہیں تو تین اور تین پلس ججز جو ہیں ان کی کوئی بینچ فغیرہ بنا سکتے ہیں چوبیس چولائی کے لاغ ایٹ میں یہ والا ام سی کیوز پوچھا بھی گیا تھا کہ آئی سی جے جو ہیں وہ وقتاں فوقتاں کتنے ججز کی بینچز بنا سکتا ہیں تو تین یا تین سے زیادہ ویسے تو دیکھیں آئی سی جے میں جب بھی ہیرنگ ہوتی ہیں نا آپ لوگ کبھی یوٹیوب بغیرہ پر دیکھیں تو فل کوٹ بیٹھتا ہے یعنی پندرہ کے پندرہ ججز لیکن کورم کتنا بتایا گیا وہ نو ججز کا کورم کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی ججز ضرور ہونے چاہیے کسی کیس میں فر ایسی جج ہیں جو کسی بھی وجہ سے نہیں ہیں بیمار ہیں بغیرہ بغیرہ تو اب اس کی وجہ سے کیس تو اپنی نہ رکھا جا سکتا تو اس لئے کورم جو ہے وہ نائن ججز کا رکھا گیا ہے ہاں اگر آئی سی جے کے جو مطلب جو کرتا درتا ہوتے ہیں وہ اگر فیصلہ کریں تو نو سوری تری یا تری پلس ججز جو ہیں ان کو کسی بھی جگہ پر بٹھایا جا سکتا ہے کوئی کیس سننے کیلئے اس کے بعد ہیں کہ آئی سی جے میں جو ہے وہ صرف سٹیٹ پارٹیز ہو سکتی ہیں کوئی انڈویجول جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا dzień میں اپنا کیس ی جے میں نہیں لے کر جا سکتا آپ اپنا کیس ی جے میں نہیں لے کر جا سکتے ی se جے میں جو کیس جائے گا وہ صرف اور صرف ریاستیں لے کر جا سکتی ہیں کوئی بھی ریاست جو ہیں وہ اپنا کیس یجے میں لے کر جا سکتی ہیں آچھا اس کے بعد اگر ہم ڈسی جے کی جنیسٹکشن کی بات کریں تو ڈسی جے جو جنیسٹکشن ہوتی ہیں وہ ہے یہ انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز یعنی کہ آئی سی جے کہاں کہاں پر یا کن کن چیزوں پر کیس سن سکتی ہے تو اگر دو ممالک کے درمیان کوئی ٹریٹی ہوئی ہے اور اس میں اب کوئی مسئلہ آ گیا ہے اور اس ٹریٹی کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے اس کا مطلب نکالنا ہے تو انٹرپریٹیشن آف ٹریٹیز ہیں سمجھا رہیے اسی طرح کوئی 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 آف انٹرنیشنل لاؤ ہے تو وہاں پر آئی سی جے اپنی جورسٹکشن ایکسرسائز کرتی ہیں پلس کوئی بھی ایسا فیکٹ جو کہ انٹرنیشنل لاؤ کی بریج کر رہا ہے مطلب فیکٹ وچ وڈ کونسٹیچوٹ وچ وڈ کونسٹیچوٹ بریج آف انٹرنیشنل لاؤ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے انٹرنیشنل لاؤ کی بریج ہو رہا ہے کی بریج ہو رہی ہے انٹرنیشنل لاؤ وائلیٹ ہو رہا ہے تو ان چیزوں پر بھی آئی سی جے اپنی جورسٹکشن ایکسرسائز کر سکتا ہے اسی طرح نیچر اینڈ ایکسٹنٹ آف ڈی ریپریشن آف ڈی بریج آف انٹرنیشنل لاؤ ایک سٹیٹ نے انٹرنیشنل لاؤ کو وائلیٹ کر دیا اب ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ مطلب آپ نے برپائی بھی کرنی ہے نا آپ نے اس کا کمپنسیشن دینا ہوتا ہے ریپریشن کا مطلب آپ یہاں کمپنسیشن لے لے تو کس حد تک دینا ہوگا اور کیا کمپنسیٹ کریں گے آپ پاکستان نے انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن تو کر دی اب پاکستان نے جس ملک کو نقصان پہنچایا ہے یا جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے تو پاکستان ان لوگوں کو کیسے کمپنسیٹ کرے گا اور کس حد تک کمپنسیٹ کرے گا ایسے پر آئی سی جو ہے وہ اپنی جوریسٹکشن ایکسرسائز کرتی ہے اچھا اب انٹرنیشنل لاؤ کی اگر ہم سورسز کی بات کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آرٹیکل ترٹی ایٹ جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے سورسز کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل کنونشنز انٹرنیشنل کنونشنز ٹھیک ہے جی اسی طرح کسٹمز جو انٹرنیشنل کسٹمز ہیں آپ کے سہیے اس کے بعد ہیں جنرل پرنسیپلز آف لاؤ جنرل پرنسیپلز آف لاؤ اور پھر ہیں جی جوڈیشنل ڈیسیشنز آپ کے جوڈیشنل ڈیسیشنز جی جی ایٹیشنز لکھتے ہیں تیچنگز موسٹ ہائیلی پھبٹلی سٹ تیچنگز آف موسٹ ہائیلی پھبٹلی سٹ یہ ہے آپ کے انٹرنیشنلل لاؤ کے سورسز انٹرنیشنل کنونشن، کسٹمز، جنرل پرنسپلز آف لاو، ایسے پرنسپلز آف لاو جو کہ جنرلی اپلیکیبل ہیں کسٹمز کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں اور انٹرنیشنل کنونشن جو کہ ممالک کے درمیان مختلف قسم کی کنونشنز ہوتے ہیں جوٹیشل دیسیشن لیکن کونسی جوٹیشل دیسیشن آئی سی جے کے ہیں کسی ملک عدالت کے نہیں آئی سی جے کی جو پریویس جوٹیشل ڈیسیشن ہیں جو اس کے پریسیڈنٹس ہیں وہ اور ٹیچنگز آف موسٹ ہائی وی پبلیسٹس یعنی کی جو بڑے بڑے جوریسٹس ہیں قانوندان ہیں ججز ہیں ان کی جو رائٹنگز ہیں انہوں نے جو کمنٹریز لکھی ہیں انہوں نے جس طرح سے آرٹیکلز کے انٹرپیٹیشن کی ہیں ان کے جو آرٹیکلز ہیں جیسے کہ نیوز پیپرز وغیرہ کیلئے بہت بڑے بڑے قانوندان لکھتے ہیں کسی چیز کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آئی سی جے کیلئے ایسا سورس کام کرتے ہیں اور آئی سی جے جو ہیں وہ یہاں سے رہنمائی لیتی ہیں ان چیزوں کو ایکسرسائز ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں یہ ہو گئے جی اس کے سورسز اب اگر ہم آگے چلیں تھوڑا سا اس سے اور بات کریں آئی سی جے کی افیشل لینگویجز کی تو آئی سی جے کی جو ہیں وہ دو افیشل لینگویجز ہیں کتنی لینگویجز ہیں اس کے افیشل اس کے دو افیشل لینگویجز ہیں وہ کون کون سے ہیں جی ایک ہے انگلیش یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دوسرا ہے فرنچ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کے دو افیشل لینگویجز ہیں اور اس میں جتنی بھی جو کاروائی ہوتی ہیں وہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈٹ ہوتی ہیں ایک ہے جی اورل اور دوسرا ہوتا ہے ریٹن آئی سی جے کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ دو دو حصوں میں ڈیوائیڈٹ ہوتی ہیں ایک اورل اور دوسرا ریٹن ریٹن میں کیا آتا ہے جو ایک پارٹی میموریل دیتی ہے پھر اس کا کونٹر میموریل دوسری پارٹی دیتی ہے پھر اس کا جواب آتا ہے تو یہ جو مطلب جیسے لکائی وغیرہ کرتے ہیں نا کہ مطلب ہمارا یہ سٹانس ہے پھر ان کا آ گیا تو یہ ریٹن میں آتے ہیں اور میں کیا وکلا کو سننا ایجنٹس کو سننا یا کسی بھی مطلب ایم ایک اس قرائے وغیرہ کو سننا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہاں پر آ جاتی ہیں یہ آپ کے اور پروسیجر میں آ جاتی ہیں اب اگر ہم آئی سی جے کی جو ہیں وہ اس کے فیصلے وغیرہ کی بات کریں تو یہ کیا ہے کہ کوٹ ہیرنگ جو ہوگی یہ پبلک ہوگی سمجھ آ رہیے آئی سی جے کی جو ہیرنگ ہوگی یہ پبلک ہوگی سمجھ آ رہیے اور آئی سی جے کا جو فیصلہ ہوگا یہ میجورٹی سے دیا جائے گا پبلک کا مطلب کیا ہوتا ہے میجورٹی پبلک کا مطلب دیکھیں کہ یعنی کہ ان کیمرہ نہیں ہوگی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں میجورٹی پندرہ میں سے اگر آٹھ ججز کسی سائٹ پر اگری کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ مانا جائے گا بے شک ساتھ لوگ جو ہیں وہ اسے مختلف رائے رکھتے ہیں آٹھ لوگوں کا فیصلہ مانا جائے گا سمجھ آ رہیے بگوز میجورٹی اس دی آتھورٹی ان دار اس وی کال ڈیموکریسی اور اس فیصلے کو جو ہے وہ آئی سی جے کے پریزیڈنٹ آئی سی جے کے پریزیڈنٹ اینڈ ریجسٹرار آئی سی جے کے پریزیڈنٹ اینڈ ریجسٹرار یہ دونوں کیا کریں گے یہ دونوں آئی سی جے کے ہر فیصلے کو سائن کریں گے آئی سی جے کا پریزیڈنٹ تو آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں ایک ان کا ہوتا ہے ریجسٹرار وہ کون ہوتا ہے جس کے پاس کیسز جمع کرائے جاتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں جب تھا نا یہ موڈ کوٹ وغیرہ ہوتے تھے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کیا ہوں گی اور ان کے موڈ کوٹ کیا ہوں گی وہاں پر انٹرنیشنل کیسز کروائے جاتے تھے جس کا اللہ ماشاءاللہ کسی کو کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ سارے کاغذ پر لکھ کر لاتے تھے ہم سب ایسی کرتے تھے وہاں پر ایک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹر میں انہوں نے ریجسٹرار بھی بٹھایا تھا تو وہ سب سے پہلے جاتے تھے ریجسٹرار کے پاس وہ میموریل جمع کراتے تھے پھر دوسری پارٹی آتی تھی ان کے پاس کانٹر میموریل پھر اسے وہ پارٹی آتی تھی اس کا جواب دیتی تھی تو ریجسٹرار کون ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں جمع کرائی جاتی ہیں اور یہ ہر فیصلے کو سائن کریں گے اس کے بعد نیکسٹ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اوپن کوٹ میں سنایا جائے گا اوپن کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پوری عدالت کے سامنے اس فیصلے کو سنایا جائے گا آپ یوٹیو پر جا کے کبھی دیکھیں نا کربوشن جادب کا کیس تو وہاں پر پوری کوٹ میں مطلب کیمرو وغیرہ کے سامنے اس فیصلے کو سنایا جاتا ہے سمجھ آئیے اس بات کی صورت یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان کو یاد رکھیے اوپیشن لینگویجز کتنی ہیں دو اس کے اوپیشن لینگویجز ہیں انگلیش اینڈ فرنچ اس کی پروسیڈنگ کنسسٹ آف ٹو اورل اینڈ ریٹن اس کی جو ہیرنگ ہوگی وہ پبلک ہیرنگ ہوگی ان کیمرہ نہیں ہوگی اس کو ان کیمرہ مات سمجھ لینا کبھی اچھا مجورٹی جو ہے مطلب مجورٹی سے سارے فیصلے ہوں گے پریزیڈنڈ اور ریجسٹرار ہر فیصلے کو سائن کریں گے اور فیصلہ جو ہے وہ اوپن کوٹ میں اناؤنس کیا جائے گا اور جو فیصلہ ہوگا یاد رکھیے کہ یہ فائنل ہوگا اور نون اپیلیبل ہوگا یعنی کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف آپ اپیل نہیں کر سکتے آئی سی جے کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے نون اپیلیبل ہوتا ہے آپ کسی بھی فیصلے کے اگینسٹ اپیل فائل نہیں کر سکتے ہاں آپ ریویجن فائل کر سکتے ہیں کچھ کیسز میں یعنی کہ آئی سی جے جو ہیں وہ ٹین ایئرز میں اپنا فیصلہ ریوائز کر سکتی ہیں اس کی ریویجن خود کر سکتی ہیں اسی طرح اگر کوئی نیا فیکٹ آ جاتا ہے جو کہ پہلے نہیں تا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے یہ ایک ایسا ہے جو کہ اس پوری کیس کا جو ہے وہ رخ تبدیل کر سکتا ہے تو آپ سکس مانس کے اندر اندر چھے مہینوں کے اندر اندر آپ ریویجن فائل کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ریویجن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹس پر یہ میں نے یہاں پر لکھیں بھی صحیح تری کسی نظر مجھے خود بھی لیا رہی اچھا اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ ایک تو یاد رکھیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ صرف ان پارٹیز پر بائنڈنگ ہے جو کہ وہ کیس لے کر آئی ہیں فار ایمپور پاکستان اور انڈیا کا ہیں تو صرف ان دونوں پر جو ہے وہ فیصلہ اپلائی ہوتا ہے بائنڈنگ کا مطلب کہ صرف یہ دونوں جو ہے اگر ماننا چاہے تو اس کو ماننے گے کوئی اور ریاست جو ہے وہ اس فیصلے کو ماننے کی لئے بلکل بھی بابند نہیں ہے سمجھا رہی ہے اس کے بعد آخری بات ہے کہ آئی سی جے کے پاس ایڈوائزری جو ریسڈکشن بھی ہے یعنی کہ آئی سی جے کسی قویسٹن آف لاو پر ایڈوائزری جو ریسڈکشن بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں یہ ایڈوائز دے سکتی ہے سو یہ تھا ہمارا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ٹاپک جو کہ آج ہم لوگوں نے کور کیا ہے اس کے جتنی بھی امپورٹن پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پر آج کے اس لیکچر میں آپ کو سمجھے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے سمجھ آئیے اس کے دیکھیں ہم نے جو ہے وہ پھڑا مطلب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کیا ہوتا ہے اس کا ہیڈوائٹر کہاں پر ہے ججز کیلئے کیا کرائٹیریا ہے ان کا ٹائم جوریشن کیا ہوگا کیا کسی ایک ملک سے دو ججز ہو سکتے ہیں یا نہیں پھر اس کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہم نے پڑا الیکشن کے حوالے سے پڑا پھر ججز کے جو ہیں وہ مطلب کو کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کون کون پارٹی ہو سکتا ہے اس کے جو ریسٹکشن کے حوالے سے ہم نے پڑا اس کے سورس پڑے اوفیشن لینگویجز پھر اس کے ججمنٹ کے حوالے سے مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ابھی ابھی آخر میں میں نے آپ کو سمجھائے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے دو امسی کیوز یہاں سے پوچھی جاتے ہیں so don't try it forget it thank you